ہلو فرنس میں انداب سب کا ساغت کرتی ہوں میرے چینل بھی ہم مماس کچن میں ہیں سو فرنس آج میں آپ سے میری سٹائل میں ایک بیرینے کا جو ریسپی بتانے جا رہی ہوں یہ جو ریسپی میں نے بنائی ہے یہ ہمارا جو چاول جو بچ جاتا ہے رات کا چاول جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے صبح ہم بنا سکتے ہیں یا پھر دوپہر کا چاول جو بچ جاتا ہے اس سے ہم رات کو بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سے آج دوپہر کا جو چاول تھا وہ بچ گیا تھا اس سے میں نے رات کو یہ بنایا ہے میں نے اس کا ایگ ویریانی نام دیا آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھاجہ باد بھی کہہ سکتے ہیں فرائی ریس بھی کہہ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے کچھا جو مطر ہوتا ہے شملا میچ گاجر ایک پیاز کٹا ہوا چار یہاں پہ بول کی ہوئے انڈے ہیں تو سب سے پہلے میں نے سرسو کا تیل گرم کیا ہے اس میں ہم جو انڈے ہیں انڈے کو سب سے پہلے فرائی کریں گے تو نورملی جو بیریانی ہوتا ہے بیریانی کو گی میں یا بٹر میں بناتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں تو کچھ ایکسپیرمنٹ کرنا تھا مجھے بھی تو اس لئے میں نے تیل میں ہی بنایا ہے اور پھر اس کو میں نے فرائی کیا تو انڈے کو فرائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ہلدی پاورڈر بھی دے سکتے ہو لیکن میں نے بینہ ہلدی پاورڈر کے ہی بنایا ہے تھوڑا سا وز نمک دیا اور پھر اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا انڈوں کو انڈے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں میں نے اس کو نکال کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا پھر اسی کڑھائی میں تھوڑا سا اور تیل گرم کرنا ہے ہمیں جیسے ہی تیل یہاں پہ گرم ہو گیا پھر میں نے اس میں دیا ایک بڑا کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہمیں اس کا جو سمیل ہے سمیل جانے تک اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے اس کا جو کچھا سمیل ہوتا ہے اس کو جب تک نہیں جاتا تب تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے ہلکا براؤن ہنے تک فرائی کر لیں گے اس کو جیسے پیاز کا تھوڑا کلر چینج ہو گیا پیاز کو سائیڈ میں کر کے ہم نے یہاں پہ دو لال مچ جو ہے اس کو بھی ہمیں یہاں پہ فرائی کرنا ہے پھر ہم نے ایک کے کر کے سارے سبزی اس میں ڈالنے میں نے یہاں پہ دیا مٹر شم لائم ویچ جو ہے وہ دونوں دیا ہے یہاں پہ گاجر میں نے ابھی نہیں دیا ہے گاجر بات میں یاد کروں گی آپ یہاں پہ چاہے تو ٹماتر بھی دے سکتے ہو پھر ان کو ہم نے اچھے سے چلا لینا ہے آپ اسی وقت چاہو تو ادرک اور لیسن جو ہے اس کا پیسٹ بھی دے سکتے ہو لیکن میں نے ادرک اور لیسن کا استعمال نہیں کیا اس میں پھر اس میں ہم دیں گے نمک نمک میں نے پہلے سی ایٹ کر دیا جتنا میرا چاہوال ہے اس کے اکارڈنگ میں نے یہاں پہ نمک پہلے سی ایٹ کر دیا آپ چاہو تو بعد میں بھی نمک دے سکتے ہو جتنا آپ کا چاہوال ہوگا اس کے اکارڈنگ تو دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مل لیں گے اسے کیا ہوتا ہے نمک اگر ہم پہلے سے دے دیتے ہیں تو جلدی پک جاتا ہے یہ سبزیا جو ہوتی ہے پھر میں نے اس میں دیا گاجر تو جو بھی سبزیا میں نے یہاں پہ دی ہے اگر آپ کے پاس سبزیا آویلیویل نہیں ہے نا تو آپ نے صرف پیاز سے اور آلو جو ہے آلو سے بنا سکتے ہو اس سے بھی یہ بہت تیسٹی بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس مٹر نہیں ہے تو آپ جو چنا ہے چنا اگر بھیگو کے رکھتے ہو اس سے بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس میں دیا تھوڑا سا ہلدی پاورڈر تھوڑا سا اس میں دیا جیرہ پاورڈر پھر دونوں چیزوں کو اچھے سے ہمیں ملا لینا ہے پھر میں نے اس میں دیا لال میرچ پاورڈر آپ چاہتے ہو تو یہاں پہ ہری میرچ جو ہے اس کو بھی کٹ کر کے دے سکتے ہو لیکن میں نے یہاں پہ ہری میرچ نہیں دیا ہے لال میرچ جو پاورڈر ہے وہی دیا ہے اور پھر میں اس سے اچھے سے چلائیں گے تاکہ ساری سبزیاں جو ہیں مسالیں جو ہیں اچھے سے پک جائیں پھر جیسے یہ جو پک گیا پھر میں نے اس میں جو چاول جو بچا ہوا تھا دوپیر کا چاول تھا یہ یہ بچا ہوا چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیا پھر میں سے اچھے سے مکس کریں گے موسیقی موسیقی پھر ہماری جو یہ ریسپی یہ بن کے ریٹی ہو جائے گی اور فرنسیسکو میں نے بنانے کے بات ہم نے کھایا بھی تھا اور بہت تیسٹی بنی تھی آپ بھی ضرور گھر پہ ایک بات ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے بنانے کے لیے اور مجھے کومنٹ بکس ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ٹھیک ٹھیک سو فرنس ہماری جو ریسپی یہ بن کے تیار ہو چکی ہے ہم اسے سب کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پہلے بار اس چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے لیے جیگا ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے سائیڈ میں اسے بھی کلک کر لیے جیگا تاکہ جو بھی فیڈیوز میں اپلوڈ کروں ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل جائے جیگا تو سائی کی فور وچین تس ویڈیو بای بای